ایک سوال کی وضاحت مطلوب ہے کہ دجال کی آمد اور قیامت کا آنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو یہ قرب قیامت ہے اس کے بعد کچھ ہی عرصے میں قیامت قائم ہو جائے گی تو پھر ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب تک اللہ اللہ کرنے والے یعنی ذکر کرنے والے ذاکرین انسان زندہ ہوں گے تو قیامت قائم نہیں ہوگی تو بظاہر یہ دونوں چیزیں متزاد نظر آتی ہیں لیکن حقیقت العمر یہ ہے کہ یہ آپس میں دونوں متزاد نہیں ہیں یہ بھی ایک سچ اور حق بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور دجال کی آمد پھر دجال کا تباہی مچانا اس کے بعد پھر اس کا مرنا اور پھر یہ قرب قیامت کا وقت ہے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں پھر ایک امن ہو جائے گا عادل ہی عادل انصاف انصاف ہوگا انار کی چھلکیں اتنے بڑے ہوں گے کہ لوگ سائبان کی طرح ان کو استعمال کریں گے ایک ایک انگور کو کئی لوگ نچوڑ کر کے پییں گے برکتیں ہی برکتیں ہوں گی تو جب یہ امن کا محاملہ اور اسلام کا غلبہ ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کی اقتداء میں جہاد چلے گا پھر ایک دور ایسا آئے گا عیسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد پھر ساری دنیا کے اندر فساد آ جائے گا شر ہی شر ہوگا کوئی ذاکر بندہ نہیں رہے گا کوئی ذکر کرنے والا نہیں رہے گا تو پھر قیامت قائم ہو جائے گی تو یہ دونوں چیزیں آپس میں متضاد نہیں ہیں دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ پر جو ہیں صحیح ہیں